سلمان خان کا نام آپ نے ہر ایک ایک ایکٹریس کے ساتھ تو سنا ہی ہوگا کبھی ایشوریہ رائے کے ساتھ تو کبھی کٹرینا کیف کے ساتھ لیکن وہیں آپ کو بتا دے سلمان خان نے ایک بہت ہی پرانے انٹرویو میں ایک بات کہی تھی جس کو سن کر کافی لوگ اور ان کے فینس شاکڈ ہو گئے تھے آپ کو بتا دے سلمان خان نے بتایا کہ وہ جوہی چاولہ کو کافی لائک کرتے تھے اور جوہی چاولہ ان کی کرش بھی رہ چکی ہے جہاں آپ کو بتا دے سلمان خان ان کو تب پسند کرتے تھی کہ وہ ان سے شادی کی بات لے کے پہنچ گئے جوہی کے پاپا کے پاس جہاں جوہی کے فادر کے پاس جیسے ہی سلمان پہنچے اور انہوں نے سیدھا جاتے ہی ایک دم دبنگ انداز میں وہاں جا کر کھلے دل سے یہ صاف بات بول دی کہ میں جوہی سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ کو بتا دے اس سمیہ میں سلمان خان کی کچھ خاص ایمیج نہیں تھی اور سلمان خان اپنے فلمی کریئر میں اتنا ہٹ بھی نہیں تھے جس کے کارن جوہی کے پتا نے ان کو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے صاف طور سے سلمان کو منع کر دیا لیکن سلمان کے بھی دل میں تھی کہ وہ ایک نہ ایک دن اچھے سٹار ضرور بنیں گے انہوں نے بتائی یہ بات لیکن جوہی کے فادر تب بھی نہیں مانے انہوں نے صاف طور سے منع کر دیا سلمان نے انٹرویو میں آگے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے فادر کو کچھ اور ہی چاہیئے تھا جو کہ شاید میں اس میں کھڑا نہیں ہو پایا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑا کہ کیا ہوا کیا نہیں شاید جوہی میری ایک اچھی فرینڈ ہے اور ایک اچھی پارٹنر ہے ایزا ایکٹرس تو مجھے یہی کافی ہے شاید میری زندگی میں یہی لکھاتا لیکن جوہی آج بھی میرے دل میں ہے یہ بات انہوں نے اپنے کافی پرانے انٹرویو میں کہی تھی اس طریقے سے سلمان اور جوہی کی جوڑی بنتے بنتے رہ گئی فلم یا ڈا سے امیچ شرما گل پور